شارو خان پوری دنیا کے نمبر ون ایکٹر بن چکے ہیں اور پتھان جوان کے بعد شارو خان نے ڈنکی مووی سے چار سو ستر کروڑ روپے کما کر باکس آفیس کے اوپر ایک نیا بینچ مارک سیٹ کر لیا ہے اور اس احتیاسک ریکارڈ کے بارے میں ترن ادرش کہتے ہیں کہ شارو خان کے سوا کوئی ایسا بولی ووڈ میں ایکٹر نہیں ہے جو کہ ایک سال میں چار سو ستر کروڑ روپے کمانے کا پاور رکھتا ہو شارو خان نے پتھان سے شروعات کی تھی اس کے بعد ڈائریکٹر ایٹلی کبار کی جوان فلم سے ایک ہزار دو سو کروڑ روپے کما کر بہت بڑا ریکارڈ بنائے تھا لیکن اس بار ایک فیملی مووی سے بہت ہی اچھی کلیکشن کی ہے اور چار سو ستر کروڑ روپے ایک بہت بڑا نمبر ہے یہ ریکارڈ شارو خان کے خاتے میں جھڑ چکا ہے اور اسی کے ساتھ شارو خان ایک سال میں دو ہزار پانچ سو کروڑ روپے کما کر پوری دنیا کے نمبر ون ایکٹر بن گئے ہیں جن کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا جیہاں دوستو ہولی ووڈ ہو یا پھر بولی ووڈ ہر کہیں شارو خان کو پوری بولی ووڈ کا بادشاہ مانا جاتا ہے اور یہی ریزن ہے کہ شارو خان کی موویز جتنا انڈیا سے کماتی ہے اس سے زیادہ کمائی اوورسیز سے آتی ہے اب کہا جا رہا ہے کہ شارو خان دھوم فور کے لیے بھی کافی زیادہ ایکسائٹیڈ ہے اب اگر دھوم فور کے اندر شارو خان آ گئے اور اگر ایکشن ہیرو میں شارو خان دوبارہ نظر آئے تو بھائی باکس آفیز پھٹ جائے گا کیونکہ دیکھو فائٹر مووی کے جو ڈائریکٹر ہیں سیدانت آنن وہ اپنی ایک سکرپٹ وائی آر ایف کو دکھا چکے ہیں جو کہ دھوم فور کی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ شارو خان دھوم فور کے لیے کافی زیادہ ایکسائٹیڈ ہے اسی کے ساتھ آر آر کے رام چرن اور جونئر انٹی آر کا بھی نام شامل ہو رہا ہے کہ وہ شارو خان سے اس مووی کے اندر ٹکرا سکتے ہیں یعنی کہ ایک طرف ساؤت کی اور تیلگو کی بہت بڑی کاسٹ ہے تو دوسری طرف ہے بولی وڈ کا بہت بڑا بادشاہ یعنی کہ شارو خان اگر یہ دونوں ایک ساتھ آگئے تو بھائی جو دھماکہ ہوگا بوکس آفیس کے اوپر اس کا کیا نتیجہ نکلے گا آپ کمنٹ بوکس میں لازمی بتانا بیراد شارو خان کی ڈنکی مووی نے چاہت سو ستر کروڑ روپے کما کر ایک نیا بینچ مارک تو بنائی دیا ہے لیکن اب لوگوں کو انتظار ہے کہ شارو خان اپ کمنگ کونسی نیکسٹ مووی کے اناؤسمنٹ کر سکتے ہیں کیونکہ لوکیش کننگ راج کے ساتھ بھی نام جوڑا جا رہا ہے کہ ان کی مووی کے لیے بھی شارو خان کافی زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں اور لوکیش کننگ راج نے شارو خان سے رابطہ کیا ہے انہوں نے بھی ایک اسکرپٹ کو شارو خان کے ساتھ سیٹ کیا ہے لیکن ابھی تک ان کی کوئی بھی اوفیشل اپڈیٹ یا فر اناؤسمنٹ نہیں کی گئی ہے لیکن بتایا جا رہا ہے کہ فائٹر مووی کے بعد صداد آلند کے ساتھ شارو خان اپنی مووی دھوم فور کی اناؤسمنٹ کر سکتے ہیں اور اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا کمنٹ بوکس میں لازم بتانا اگر آپ شارو خان کے سچے فرینڈ ہو تو بھئی سبسکرائب تو کر لو آپ ویڈیو دیکھتے ہو لیکن سبسکرائب نہیں کرتے لیکن بھائی اگر آپ شارو خان کے سچے فرینڈ ہو تو یہ چینل آپ کے کام کا ہے کیونکہ یہاں پر آپ کو شارو خان کے اپکمنگ موویز کے بارے میں ساری اپڈیٹ ملتی رہے گی اور آپ کو پتہ لگتا رہے گا کہ شارو خان اپکمنگ کونسی مووی کرنے والے ہیں اور ایک بار پھر سے ایک نیا ریکارڈ بنانے کی ریس میں شارو خان دو ہزار پچیس اور دو ہزار چوویس میں کونسا سرپرائز آپ کے لئے پلائن کر رہے ہیں تو سبسکرائب لازمی کرنا ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے سیارام